بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ پرندے ہماری اس دنیا میں کافی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں ان کے بغیر ہماری دنیا بلکل ادھوری ہے ہم روزانہ کی بنیاد پر مختلف اقسام کے پرندے دیکھتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے پرندے دکھانے والا ہوں اور میں یہ گیرنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ نے زندگی میں ایسے پرندے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ اسے جنت کا پرندہ کیوں کہا جاتا ہے وہ تو آپ دیکھ کر ہی اندازہ لگا سکتے ہیں برڈ آف پرندہ سپیسز کا یہ حال ہی میں دریافت ہونے والا نیا پرندہ ہے انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ واقعی آپ جنت کا پرندہ دیکھ رہے ہیں یہ پرندے پاپا نیو گینی کے انچے مغربی علاقوں میں پائے جاتے ہیں ان کی تعداد کافی کم ہو چکی ہے اسی وجہ سے ان کے ختم ہونے کا ڈر ہے کہا جاتا ہے کہ 1938 میں فریڈ شاو میر نامی شخص نے انہیں سب سے پہلے دریافت کیا تھا لیکن پھر اس کی توجہ کم ہونے کی وجہ سے یہ پرندے دنیا کی آنکھوں سے اوجل ہو گئے پھل، چھتری والے درخت، کیڑے، مینڈک اور مکڑے ان کی خوراک کا حصہ ہیں اس کی لمبی اور خوبصورت دم کی وجہ سے اسے ریبن ٹیلڈ کہا جاتا ہے بولورز فیزنٹ اسے وائٹ ٹیلڈ فیزنٹ بھی کہا جاتا ہے یہ ایک انتہائی خوبصورت اور نایاب پرندہ ہے بھورنیوں کے جنگلوں میں پایا جانے والا یہ ایک ساؤتھ ایسٹ ایشین برڈ ہے انٹرنیشنل ادارے آئیو سین نے انہیں ریڈ لسٹڈ برڈ قرار دے دیا ہے اس نسل کے نر اور مادہ میں کافی زیادہ ڈفرنس ہوتا ہے ان کی تعداد بہت زیادہ سپیڈ سے کم ہو رہی ہے جس کی وجہ سے انہیں ریڈ لسٹڈ پرندہ کہا جاتا ہے ایک مقصود وقت میں ان کے چہرے کے گرد نیلی کلگی کافی لمبی اور بڑی ہو جاتی ہے جو انہیں ایک منفرد اور یونیک پہچان دیتی ہے ان کی خوراک میں شامل ہے پھل اور کیڑے مکوڑے یہ پرندہ بیلیز، کولمبیا، کاسٹا ریکا، میکسیکو، پاناما، پیرو اور ایکواڈور کے علاوہ بھی کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں یہ پرندہ پایا جاتا ہے یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور یونیک پرندہ ہے اس کے سر کا زیادہ تر حصہ لال ہونے کی وجہ سے اسے ریڈ کیپٹ کہا جاتا ہے ان کی یہ خاصیہ جو انہیں سب سے منفرد بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹہنیوں پر آگے اور پیچھے جس طرح چلتے ہیں یوں لگتا ہے مانو جیسے یہ ڈانس کر رہے ہوں ریڈ کیپٹ مینکن کیڑے مکوڑوں کو کھانے کی بجائے پھلوں کو کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں یہ ایک چھوٹا بہت ہی یونیک اور خوبصورت پرندہ ہے اور یقیناً آپ کو بھی ضرور پسند آیا ہوگا خوبصورتی اور اللہ پاک کی قدرت دیکھنی ہوں تو اس پرندے کو ایک دفعہ غور سے ضرور دیکھئے گا اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالی نے کس قدر خوبصورت پرندے بنائے ہیں فیمیلز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ مختلف چونچلے آسماتے ہیں جیسا کہ بھاگنا یا پھر پروں کو پھیلانا نر اور مادہ میں کافی زیادہ فرق ہوتا ہے یہ زیادہ تر زمین پر ہی چلتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر کم ہی اڑ پاتے ہیں دنیا بھر میں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ کم ہے اور صرف قسمت والے ہی ان پرندوں کو دیکھ پاتے ہیں یہ موٹے گھنے جنگلات میں رہنا پسند کرتے ہیں اور ان کی خوراک میں شامل ہے گھاس، پتے، جڑی بوٹیاں اور کیڑے مکوڑے یہ ایک ایسا پرندہ ہے جو نہ صرف فیمیلز بلکہ ہم جیسے انسانوں کو بھی اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے کوئی بھی شخص پہلی بار دیکھنے پر اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کیونکہ اس کی کچھ حرکتیں ہی ایسی ہیں ناظرین یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بنایا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے یہ پرندہ ویسٹن نیو گینی اور انڈونیشیا کے پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے بارہ سو سے دو ہزار میٹر تک انچائی والے علاقوں میں یہ رہنا پسند کرتے ہیں جتنا منفرد نام ہے اتنا ہی منفرد یہ پرندہ ان کے ذرا انداز کو دیکھئے جو یہ استعمال کرتے ہیں فیمیلز کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ مرگیوں کی ایک بہت ہی منفرد نسل ہے جو امریکہ کی ریاست ٹیکسز اور لوزیانہ میں پائی جاتی ہیں جنگل میں یہ صرف دو سے تین سال ہی زندہ رہ پاتی ہیں خود کو خوبصورت ظاہر کرنا ان کا فطرتی عمل ہے جیسا کہ یہ مرگی آپ کو کر کے دکھا رہی ہے یہ مرگیاں لمبی اور گھنی گھاس میں رہنا پسند کرتی ہیں یہ چھوٹے سبز پتوں بیجوں اور کیڑوں کو کھانا پسند کرتی ہیں اس پرندے کو دیکھ کر تو ایک دفعہ آپ سبحان اللہ ضرور کہیں گے دنیا بر میں جتنے بھی زیادہ تر پرندے ہیں وہ اپنی نمائش تب ہی کرتے ہیں جب انہیں فیمیلز سے مطلب ہو لیکن اس کی اداوں کو دیکھ کر تو کوئی بھی اسے دل دے سکتا ہے چاہے وہ انسان ہی کیوں نہ ہو یہ بورنیوں سماترہ اور پیننزولہ کے ساؤتھ ایسٹ ایشین جنگلات میں پائے جاتے ہیں زمین پر پڑی خوراک سے ہی اپنا بندوست کل لیتے ہیں جیسا کہ کیڑے بیج پھل اور پھول اگر ان پرندوں کی ادایں آپ کو اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا پہلی بار اس پرندے کو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ہماری دنیا کا ہی نہیں ہے لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور کرتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی بنا سکتے ہیں سچ میں یہ پرندہ کسی عجوبے سے کم نہیں ہے ذرا اس کے سٹائل اور نخروں پر تو نظر ڈالیے اس کی اسی خوبصورتی اور اداوں کی وجہ سے اسے جنت کا پرندہ کہا جاتا ہے یہ پرندے نیو گینی اور ووگل کوپ کے نورتھ ویسٹ ماؤنٹین فورسٹ میں پائے جاتے ہیں جانوروں کا شکار کیڑے اور پھل ان کی خوراک کا اہم جز ہیں گریٹ کیوریسو برڈ کیوریسو برڈ فیزن سپیسز کی ایک بڑی نسل کا پرندہ ہے یہ میکسیکو سے لے کر سنٹرل امریکہ اور ویسٹن کولمبیا سے لے کر نورتھ ویسٹ ایکواڈور تک پائے جاتے ہیں نر کالے رنگیں ہوتے ہیں جن کی چونچ پیلی اور سر پر کرلی کریسٹ ہوتا ہے جبکہ مادہ کی چونچ مختلف رنگوں میں پائی جاتی ہے پھلوں کو کھانے کے لیے یہ زمین پر ہی نظر آتے ہیں لیکن یہ اپنے گھونسلے درختوں پر بناتے ہیں زمین پر گری ہوئی بیریز کو یہ کھانا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اگر یہ پرندہ آپ نے پہلی بار دکھا ہو تو کومنٹ میں ضرور بتائیے گا دنیا بر میں توتوں کی یہ ایک ایسی نسل ہے جو اڑ نہیں سکتی دیکھنے میں اس کا چہرہ ایک الو جیسا لگتا ہے اسے آول پیرٹ بھی کہا جاتا ہے ان کی ٹانگیں پر اور پونچ چھوٹے سائز کی ہوتی ہیں جبکہ ان کے پنجے بڑے سائز کے ہوتے ہیں کاکاپو پرندے کی لیندھ 64 سینٹی میٹرز تک ہوتی ہے جبکہ ان کی عمر 100 سال تک بھی ہو سکتی ہے ان توتوں کا وزن 1.5 سے 3 کلو گرامز تک ہوتا ہے اور یہ دنیا کے واحد توتے ہیں جو اڑ نہیں سکتے یہ پرندے نیوزی لینڈ میں پائے جاتے ہیں اور اس وقت ان کی تعداد صرف 248 ہے شکار کیے جانے کی وجہ سے ان کی تعداد بہت زیادہ کم ہو گئی ہے سلور فیزنٹ سلور فیزنٹ ایک بہت ہی خوبصورت اور نایاب پرندہ ہے جسے دنیا بھر میں لوگ دیکھنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں فیزنٹ بریڈ کی ایک ایسی سپیسیز ہے جو چائنہ کے زیادہ تر پہاڑوں یا پھر جنگلوں میں پائی جاتی ہیں میل زیادہ تر بلیک اور وائٹ کلر میں نظر آتی ہیں جبکہ فی میلز براؤن کلر میں نظر آتی ہیں لیکن دونوں میل اور فی میل میں ایک چیز کامن ہوتی ہے ان کے لال چہرے اور لال ٹانگے یہ پرندے جنگل کے کھلے حصے میں رہنا پسند کرتے ہیں اور ان کی خوراک میں شامل ہیں بیج، بھل اور انورٹی بریٹس باقیوں کی نسبت خوبصورتی میں یہ پرندہ بھی کسی سے کم نہیں ہے ہمالین منال ہمالین منال نپال کا ایک قومی پرندہ ہے جسے ڈینفے بھی کہا جاتا ہے یہ پرندے ایسے جنگلوں میں رہتے ہیں جو سات سے پندرہ ہزار فٹ کی انچائی پر موجود ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ کلر نظر آتے ہیں جو شاید ہی کسی پرندے میں اتنے زیادہ نظر آتے ہوں اس کی یہی خاصیت اسے سب سے زیادہ منفرد اور خوبصورت بناتی ہے یہ مختلف طرح کے کیڑے، بیج، جڑی بوٹیوں اور بہریز کو کھانا پسند کرتے ہیں ان کی خوبصورت ادائیں کسی کا بھی دل آسانی سے لبھا سکتی ہیں لائلیک بریسٹڈ رولر برڈ اس پرندے میں اتنے رنگ پائے جاتے ہیں کہ اگر یہ آپ کے سامنے اڑ رہا ہو تو آپ اس کے کلر گن نہیں سکیں گے یہ افریقہ کے وڈ لینڈ اور سوانہ جیسے علاقوں میں پائے جاتے ہیں رولر بریسٹڈ برڈ اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں یا پھر جوڑا بنا کر یہ انچی جگہوں پر بیٹھنا پسند کرتے ہیں تاکہ آسانی سے کیڑے اور چھوٹے پرندوں کو دیکھ سکیں درختوں میں قدرتی طور پر بنے ہوئے سراخوں میں یہ اپنا گونسلہ بناتے ہیں اور ان گونسلوں میں یہ دو سے تین انڈے دیتے ہیں جس کی رکھوالی نر اور مادہ دونوں ہی بڑی سختی سے کرتے ہیں اسے ان اوفیشلی طور پر کینیا کا قومی پرندہ کہا جاتا ہے پرندے تو ویسے آپ نے بہت سارے دیکھیں گے لیکن اس جیسا پرندہ شاید آپ نے پہلی بار ہی دیکھا ہوگا گردن کے نیچے پونچ کی طرح لٹکتا ہوا اس کا یہ ماس پروں سے بھرا ہوتا ہے اور جب یہ ان پروں کو کھولتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے چھتری کھل گئی ہو اسی وجہ سے اسے امبریلا برڈ کہا جاتا ہے یہ پرندے زیادہ تر ساؤتھ ویسٹ کولمبیا اور مغربی ایکواڈور میں پائے جاتے ہیں لیکن باقی پرندوں کی نسبتا یہ کام انچائی پر رہنا پسند کرتے ہیں امبریلا برڈز کیڑے چھپکلیاں پل اور خاص طور پر خجور کے گریدار میوے کھانا پسند کرتے ہیں اس کے سر پر بنا ہوا تاج اور چونج کے نیچے لٹکتا ہوا عجیب سا یہ ماس اسے دنیا کے باقی اور پرندوں سے کافی زیادہ مختلف بناتا ہے جونین گریب پانی پر تیرتے ہوئے تو آپ نے پرندے کافی سارے دیکھے ہوں گے لیکن پانی پر دوڑتا ہوا پرندہ شاید آپ نے پہلی بار دیکھا ہوگا ویسٹ سینٹرل پیرو میں ایک ایسی لیک موجود ہے جس کا نام جونین ہے اور یہ پرندے اسی لیک میں پائے جاتے ہیں اور اسی لیک کی وجہ سے ان کا نام جونین گریب رکھا گیا ہے ان پرندوں کی آبادی صرف ڈائسو رہ گئی ہے خوراک کے لیے یہ پانی کے اندر بھی گوتا لگاتی ہیں اور ان کی خوراک میں شامل ہے چھوٹی مچھلیاں پانی کے اوپر اس پیڈ سے دوڑنا کسی عجوبے سے کم نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ پرندے پوری دنیا میں مشہور ہیں دنیا بر میں توتوں کی یہ ایک الگ ہی بریڈ ہے جس کی ایک اپنی ہی پہچان ہے اور یہ کسی بھی توتے سے نہیں ملتی انہیں ولچرین پیرٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا چہرہ گدوں سے ملتا جلتا ہے یہ پرندے نیو گینی کے پہاڑی علاقوں اور بارشی جنگلات میں پائے جاتے ہیں مختلف طرح کی انجیر ان کی خوراک کا حصہ ہوتی ہیں پوری طرح سے تو مجھے علم نہیں ہے لیکن شاید ان کے کلر اور ان کے چہرے کی وجہ سے ان توتوں کو ڈریکیولا پیرٹ کا نام دیا گیا ہے ان کی عمر 20 سے 40 سال کے قریب ہوتی ہے اور یہ بریڈنگ سیزن میں صرف ایک یا دو انڈے دیتے ہیں اس پرندے کا تعلق کینیڈا اور امریکہ کے مختلف علاقوں سے ہے یہ پرندے نورتھ امریکہ کی لاکھوں اکڑ پر پھیلی زمین پر پائے جاتے ہیں ان کی چیسٹ پر بنے ہوئے یہ دو عجیب سے بال ایسے لگتا ہے جیسے پانی سے برے ہوں اور یہ انہیں وقتاً فوقتاً باہر جھٹکے سے نکالتے رہتے ہیں خیر جو بھی ہو یہ ان کا قدرتی انداز انہیں باقی پرندوں سے بہت زیادہ یونیک بناتا ہے گریٹ فرائی گیٹ گریٹ فرائی گیٹ ایک سمندری پرندہ ہے جو زیادہ تر اوشنز یا پھر جزیروں پر پائے جاتے ہیں باقی پرندوں کی طرح اس کی بھی الگ ہی پہچان ہے ان کا جسم زیادہ تر کالے رنگ کا ہوتا ہے لیکن ان کی چونج کے نیچے ان کے جسم کے ساتھ جڑا ہوا ایک لال سا غبارہ ہوتا ہے جسے یہ پھلا کر کافی زیادہ بڑا کر لیتے ہیں سکویڈ جیلی فش اور چھوٹی مچھلیوں جیسے سمندری جیو ان کی خوراک کا حصہ ہیں یہ سچ میں بہت ہی منفرد برڈ ہے اگر پہلے والوں سے بھی زیادہ مختلف پرندہ دیکھنا ہو تو یہ آپ کے لیے بیسٹ اگزیمپل ہے ناظرین یہ ایک میڈیم سائز فیزنٹ ہے جس کی لمبائی 64 سنٹی میٹرز تک ہوتی ہے لیکن اس کے کارنامے باقی سبھی فیزنٹ سے کافی زیادہ مختلف اور یونیک ہیں نروں میں زیادہ تر لال اور اورنج کلر کا مکسچر پایا جاتا ہے جن پر سفید دبے ہوتے ہیں اور ان کی ٹانگوں کا کلر پنک ہوتا ہے جبکہ ان کی مادہ ان سے کافی مختلف کلر کی ہوتی ہے یہ پرندے گھاس پودے اور بیریز کو کھانا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں یہ واقعی ایک بہت ہی خوبصورت اور منفرد پرندہ ہے دوستو میں نے خود اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت اور منفرد پرندہ نہیں دیکھا اسے واقعی تن ایک جنت کا پرندہ کہا جا سکتا ہے اس کی پونچ اس کا جسم اور اس کے سار کا کلر ایک ایسی اللہ پاک کی تخلیق ہے جسے دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک بہت بڑے خالق ہیں ڈیویڈ ایٹن بورو نے 1996 میں سب سے پہلے اس پرندے کو بی بی سی کے لیے فلم آیا تھا یہ پرندے پاپوہ کے پہاڑی اور نیچلے درجے کے بارشی جنگلات میں پائے جاتے ہیں جنگلات میں کمی ہونے کی وجہ سے ان کی آبادی پر کافی اثر ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ انڈینجرڈ سپیسیز میں سے ایک ہیں تھک بیلڈ ریون کووہوں کو تو تقریباً روزانہ ہیم آسمان میں اڑتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن عجیب سی گردن اور اس موٹی چونچ والے کووے کو یقیناً آپ نے پہلی بار دکھا ہوگا یہ کووے زیادہ تر ایریٹریا، سومالیا اور ایتھوپیا کے انچے پہاڑی علاقوں میں پائے جاتے ہیں کووہوں کی یہ بڑی ہی عجیب اور مختلف قسم ہے مختلف ہونے کی وجہ سے انہیں کچھ ممالک میں زو میں بھی رکھا جاتا ہے چھوٹے کیڑے، جانوروں کا گاند، انسانی، فوڈ اور گوشت ان کی خوراک کا حصہ ہے چار پروں والے سپرندے کو پہلی بار دیکھنے پر ہر کوئی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ پرندہ ہے یا پھر کچھ اور پرندوں کے دونوں اطراف پر چار مختلف اور پر بھی لگے ہوتے ہیں جنہیں یہ ہلانے پر بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اس پرندے کو برڈ آف پیرڈائز کی لسٹ میں شامل کرنا ایک درست فیصلہ ہے انڈونیشیا کے علاوہ یہ ہل مہرہ اور بیکن کے جزیروں پر پائے جاتے ہیں کیڑے تو سب بھی پرندوں کی خوراک میں شامل ہوتے ہیں لیکن سٹینڈرڈ ونگ پھلوں کو بھی کھانا پسند کرتے ہیں عجیب اور خوبصورت دکھنے والا یہ پرندہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اس پرندے کو فلیم برڈ کیوں کہا جاتا ہے وہ آپ اس کے رنگ کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا سکتے ہیں اس کا سار اور گردن ڈاک ریڈ اور اورنج کلر کا مکسچر ہوتا ہے جبکہ اس کی باڈی ییلو ہوتی ہے جبکہ اس کے پروں اور پونچ کے کنارے بلیک ہوتے ہیں ریڈ اورنج ییلو اور بلیک کلر کا کمبینیشن اسے ایک شولے کی طرح بنا دیتا ہے تب ہی تو اس کا نام فلیم باور برڈ ہے فلیم برڈ بھی سوانہ کے بارشی جنگلات اور پہاڑی علاقوں میں پائے جاتے ہیں غور سے دیکھنے پر پتا چلتا ہے کہ ان کی آنکھوں کا کالا حصہ کبھی بہت زیادہ باریک اور پھر مٹا ہو جاتا ہے مادہ ایک سیزن میں دو سے تین انڈے دیتی ہے فیمیل کا رنگ اوپر سے لائٹ براؤن اور نیچے سے ییلو ہوتا ہے جبکہ میل اس سے بلکل مختلف ہوتا ہے ہماری آج کی لسٹ میں آخری نمبر پر جو پرندہ آتا ہے اسے ہمنگ برڈ کہتے ہیں یہ دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ ہے تصویر میں ہی دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قدر چھوٹا ہوتا ہے چھوٹا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی کوالٹیز سب سے بڑی ہوتی ہیں کیونکہ آج کی لسٹ میں جتنے بھی ہم پرندے دیکھ چکے ہیں ان میں سے کوئی بھی پرندہ اپنا کلر نہیں بدل سکتا لیکن اس میں یہ خوبی موجود ہے کہ یہ اپنے سار اور گردن کے رنگوں کو بدلتا رہتا ہے اللہ پاک نے اس میں اتنے خوبصورت رنگ برے ہیں کہ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے یہ پرندے جنگلات، سہرہ، نیچلے علاقے اور اوپری پہاڑی علاقوں میں پائے جاتے ہیں تو یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو دنیا کے سب سے خوبصورت اور منفرد پرندوں کے بارے میں آخر میں میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ بہت زیادہ محنت سے بنائی گئی ویڈیو آپ کو ضرور پسندہ ہی ہوگی اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ